شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم محترم سامعین دیکھئے قیامت قائم ہونے والی ہے اور قیامت بہت قریب ہے جسا اللہ تعالی نے فرمایا انہم یرونہ بعیدہ و نراہ قریبہ جس دن خالق کائنات کے علاوہ کوئی اور مالک کل نہیں ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں حمد و شکر کا لیوہ تھامے ہوں گے اسی پسے منظر پر روشنی دالنے کے لیے میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دوں گا جو تعروف کی محتاج تو نہیں بلکہ ہمارے معبین معروف اور مقبول ہیں جو ہمارے استاذ فضیلت الشیخ حافظ عبدالواحد عمری مدنی حافظہ اللہ جمعیت اہل حدیث تملاڑو پانڈیچیری کے صدر اور ہیچی ڈیویو سی کے ڈیریکٹر ہیں میں شیخ محترم سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور جن کا عنوان ہوگا خیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر شکر اور حمد کا لیوہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والرسل وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بیحسان الى یوم الدین اما بعد محترم ومکرم علماء کرام جو ہمارے ساتھ ڈائس پر موجود ہیں اور اسی طرح یہاں حاضرین میں جتنے احباب شریک ہیں میری ماں اور بہنیں چھوٹے بچے سب سے پہلے ہم اللہ تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ بہترین موقع انعیت فرمایا سارے کاموں کا ثواب نیتوں کے حساب سے ملتا ہے آپ نے باہر دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے سنم اپنے بتوں کی پوجا پرستش میں کتنے شوق سے بتاتے ہیں کتنا شوق ہے ان کو ہر چیز کی پوجا ہو رہی ہے اپنے آٹو کی ٹو بیلر کی سائیکل کی اللہ رب العزت کی عبادت کیسے ہونی چاہے اللہ کی زمین پر جب غیر اللہ کی شوق سے پوجا ہو رہی ہے تو آپ اللہ کے جو موحید بندے ہیں آپ لوگوں کا اللہ سے کتنا تعلق ہونا چاہیے کبھی آپ نے سوچا ہے ایسے موقع پر اللہ کے ذکر کیلئے بیٹھیں گے اللہ کے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معطر ذکر آپ سنیں گے تو اللہ آپ کو کتنا ثواب دیں گے تو اسی ثواب اسی ثواب کو حاصل کرنے اسی ذکر کو سننے اور سنانے کے لئے ہم یہاں جمع ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے سابق مقرر شیخ افسراللہ خان عمری نظری صاحب نے بہت اچھی تقریر آپ کے سامنے کی یہ تقریریں اس لئے ہوتی ہیں کہ اسے ہم سنیں عمل کرنے کی کوشش کریں دین کو سمجھیں دین اس لئے سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے من کان اخواف باللہ من کان اعرف باللہ اخواف من جو اللہ کو جتنا پہچانتا ہے اللہ سے اتنا وہ ڈرتا ہے مطلب یہ کرنٹ کی لائن ہے بجلی دوڑ رہی ہے یہ سارے ویروں میں بجلی ہے اب الیکٹریشنز آپ کو پتا ہے کہ اس میں بجلی ہے کرنٹ ہے چھوٹے بچے کو نہیں پتا وہ ہاتھ میں پکڑ لے سکتا ہے تو جو اللہ کو جتنا پہچانتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا تو اللہ کو پہچاننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم آئیسی مجلسوں میں بیٹھیں وازو تقریر سنیں تو آج کی جو مجلس ہماری ہے تحفظ رسالت کی عنوان سے اس سے پہلے بہت ساری مجلسیں ہم نے سنی حقوق اللہ حقوق العباد حقوق پر سنا کہ اللہ کا کیا حق ہے پڑوسی کا کیا حق ہے شوہر اور بیوی کا کیا حق ہے کبھی ہم نے بہت ساری باتیں آمن کانفرنس رحمت عالم کانفرنس رحمت بہت ساری باتیں ہم نے سنی لیکن خاص کر آج اس موضوع پر جو باتیں ہم سننے جا رہے ہیں تحفظ رسالت کے تعلق سے یہ اس لیے ہے کہ آج کے معاشرے میں جیسے ہمارے شیخ نے بتایا کہ گمنام طور سے انجانے طور سے سوشل میڈیا میں نئے نئے رسول پیدا ہو رہے ہیں ہر دن نئے نئے رسول کوئی گوھر شاہ کے نام سے کوئی کسی کے نام سے اور نئی نئی جماعتیں جو مسلم نوجوانوں کے لئے درد سر بنی ہوئی ہیں جو نوجوان کو بہت خوشنما باغ بتلاتی ہیں نوجوان اس میں ذم ہو کر جمع ہو کر اپنا اور سارے گھر والوں کا فیوچر برباد کر دیتے ہیں تو ہم نے چاہا کہ کچھ باتیں اسی تعلق سے ہمارے سامنے ہو تو ازان کے وقت تک میری کچھ باتیں آپ کے ساتھ ہیں اشاءاللہ مغرب کے بعد بھی مغرب کی نماز یہی ہمارے ساتھ ہوگی اور بہت سارے ہمارے ساتھ خطبہ ہیں جو الگ الگ موضوع پر آپ کے سامنے باتیں کہیں گے سب سے پہلے سورة الاحذاب کی آیتیں ہمارے ساتھ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاحذاب کی آیتیں ہیں اور مجھے جس ٹاپک پر انوان پر مجھے آپ کو بولنا ہے ایک حدیث کی روشنی میں بولنا ہے حدیث کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر آپ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں تو اللہ کی دس رحمتیں آپ پر نادل ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیں ہم لوگ درود پڑھنے میں ذرا بخیلی کرتے ہیں درود پڑھیں دیکھئے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے گاڑی نمبر 9246 9896 یہ ویکل ہے تو اسے ہٹانے کی گزارش ہو رہی ہے تو راستہ چلتے لوگوں کو تکلیف نہیں دینا یہ بھی عبادت ہے تو جس کی بھی یہ ویکل ہے 9246 9896 اسے ہٹا لیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دیں تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں انا سید اولید آدم میں آدم کے سارے بیٹوں کا سردار ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ نے درود پڑھ لیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں نادل فرمائے سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دامن رحمت میں لے لے انا سید اولید آدم ولا فخر میں سارے آدم کی اولاد کا سردار ہوں اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا کون کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جنوں اور انسانوں کیلئے رسول بنا کر بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا وَلَا فَخَر کوئی فخر کی بات نہیں نبی کا اعزاز دیکھئے نبی کی خصوصیت دیکھئے نبی کا تواضع دیکھئے سمپل سٹی دیکھئے کہہ بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں وَلَا فَخَر فخر کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں سارے انسانوں کا میں سردار ہوں سید اُلِدِ آدَمَ وَلَا فَخَر اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے حشر کے دن قیامت میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا فخر کی بات نہیں ہے اس جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء ہوں گے آدم علیہ السلام بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے کوئی فخر کی بات نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدم اس دن یہاں تک کہ سارے انبیاء آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے علیہ السلام آدم علیہ السلام بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے وَأَنَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں پہلا وہ ہوں جس کے لئے زمین خبر کھولی جائے گی اور کوئی فخر کی بات نہیں کتنی مرتبہ میرے نبی نے کہا وَأَلَا فَخر وَأَلَا فَخر کوئی فخر کی بات نہیں بات کی حدیثوں میں یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگنی تھی مانگ لی میں نے اس کو بچا کر رکھا ہے کل حشر میں میری امت پریشان ہوگی تو میں اس امت کے لئے میں دعا کروں گا دوستو عزیزو ماں اور بہنوں یہ جو انوان میں نے لیا ہے اس لئے لیا ہے کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حشر کے دن اللہ کی تعریف حمد کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن رافضہ شیعہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا چودہ روایتیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے انہوں نے لائیں کہا کہ حضرت علی کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا جو بلکل غلط ہے انہوں نے بہت ساری روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایتیں مسلم کی حدیث میں پیش کر دی کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا چلیے ذرا تفصیل سے ہم اسے سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ نبی ہوں جس کے اگلے اور پچھلے خطائیں اللہ نے معاف کر دی میں معصوم ہوں ہمارے پاس انبیاء معصوم ہیں سارے انبیاء معصوم ہیں ہم ویسے نہیں کہتے جیسے دوسرے لوگ انبیاء پر بہتان لگاتے ہیں عیسائی وہ نوت علیہ السلام کے تعلق سے غلط غلط باتیں کہتے ہیں ہم ویسی باتیں نہیں کہتے ہیں سارے انبیاء معصوم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے سارے خطائیں اللہ تعالی نے معاف کر دی اور میری یہ جو امت ہے خیر امت ہے بہترین امت ہے اور ساری زمین میرے لئے پاک ہے میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اُعطیتُ الْكَوثر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوثر حوضِ کوثر دیا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَر جہاں کٹورے رکھے ہوں گے اور اتنے کٹورے اتنے کٹورے ہوں گے حوضِ کوثر کا پانی پینے کے لیے جتنے ستارے آسمان میں لوگ وہاں پینے کے لیے جائیں گے لیکن کچھ لوگ وہاں سے دھتکار دیے جائیں گے سحقا سحقا یہ کون بدنصیب ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین میں بیداتیں ایجاد کی جیسے ہمارے شیخ محترم نے کہا کہ میلاد کے زمانے میں کتنے ممبروں پر کتنی تخریریں ہوئیں لیکن گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اس سال اور زیادہ زور سے میلاد منایا گیا کچھ لوگوں نے دو رکعت عید کی نماز کی طرح پڑھ بھی لیا چلو جب عید ہے تو عید کی دو رکعت بھی پڑھ لیتے واہ سبحان اللہ کیسے مسلمان ہیں کہ ہاں سے لوگ دین لیتے ہیں چلی اس میں ہم نہیں جائیں گے بڑا لمبا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا چلی ہم بات کرتے ہیں اس حدیث کے زمن میں کہتے ہیں ہمارا سارا عقیدہ قرآن اور حدیث سے آتا ہے ہم عقیدہ جو لیتے ہیں ہمارا عقیدہ کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے جو بھی قرآن کی آیت ہے جو بھی صحیح حدیث ملتی ہے ہم اس سے عقیدہ لیتے ہیں اور ہمارے عقیدے کی بنیاد چھے چیزوں پر ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں ہمارے عقیدے کی جو اصول ہیں وہ چھے چیزیں ہیں ان تؤمن باللہ وملائکت وکتوب ورسول والیوم الآخر والقدر خیره وشر کہ سب سے پہلے اللہ پر ہمارا ایمان پختہ ہو اللہ پر ہمارا توقل ہو اللہ تعالیٰ سے ہمیں حسنِ زن ہو آج بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیا؟ یا ہیتے لوگاں مرتے ہی واہ ایسا ہوتا واہ ڈپتے ہی لوگ بھکمری سے مرتے ہیں اللہ کی رحمت کب آئے گی؟ دوستو عزیزو اس سے زیادہ نازک حالت آج ہے جیسے مکہ میں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں صحابی رسول آتے ہیں آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی دیکھئے بلال کو وہاں آگ کی چھتاؤں پر لٹایا جا رہا ہے اور سمیہ عمار یاسر کو باندھ کر مارا پیٹا جا رہا ہے یہاں تک کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہیدہ ہیں جو اسلام کے راستے میں شہید ہوئی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹ کعبے مقدسہ سے آگے کر لی کہا ارے تم کیسے لوگ ہو تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی گوش نکل جاتا تھا لیکن ہڈیاں رہ جاتی تھی کسی کو کھڑا کر کے سر پر سے آرہ چلا دیا جاتا تھا اور جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے لیکن ان کی دل سے ایمان نہیں جاتا تھا ایمان ان کی دل سے جدا نہیں ہوتا تھا وہی بات بلال بھی کہتے تھے احد احد اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے ولیکنکم تستعجلون لیکن تم جل بازی کر رہے ہو دوستو عزیزوں آج جو حالات ملک کے ہیں بہت سارے لوگ بولتے ہیں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے اس میں ہماری بدعملی کا بھی دخل ہے ہماری بدعملی کا بھی دخل ہے جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں جتنے میری آواز سن رہے ہیں یا قیامت تک جتنے اس ویڈیو کو دیکھیں گے سوشل میڈیا میں ساروں سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو روزانہ فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ کی نبی کی سنتوں کی پابندی کرتے ہیں ارے چھے بجے سے سوشل میڈیا کے میسیجز شروع ہو جاتے ہیں اسلامی مذہب کوئی پڑے گا تو ایسا لگے گا کہ تحجز سے بندہ جاگ رہا ہے یہ میسیج بھیجنے والا پتہ نہیں تین بجے سے جاگ رہا ہے اسے نہیں پتا کہ فجر کے بعد آنکھ کھلی ہیں ایسے کتنے ہمارے لوگ ہیں میں یہ نہیں کہتا فَلَا تُزَكُوا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو متقی نہ بناؤ لیکن ہم میں کون کتنا متقی ہے وہ جانتا ہے اس کا رب جانتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے تو ہمیں ہمارے اوپر جو کچھ بلائیں مصیبتیں آتی ہیں اس میں ہماری بدعمالیوں کا بھی ذکر ہے ہماری بداتوں کا ہمارے فسخ و فجور کا ہمارے بدعمالیوں کا دخل ہے اگر یہ ہم بدل لیں تو اللہ تعالی کا وعدہ اپنی جگہ سچا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے تو اس حدیث میں جو باتیں ہمارے ساتھ بتائے گئے جس میں کہا وَنُصِرُتُ بِرْرُعْبِ اللہ تعالی نے میرا رعب اور دب دبا سارے لوگوں کی دلوں میں ڈال دیا ہے یہ مسلمانوں کا رعب اور دب دبا ہے جو غیروں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِصَاحِبِ لِوَاعِ الْحَمْدِ حمد کا جھنڈا کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا تو دوستو عزیزو بات ہم بتا رہے تھے کہ ہماری جو اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے سنیوں کا جو عقیدہ ہے وہ چھے باتوں سے نکلتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم لوگ جب بھی مسجدوں میں مکتبوں میں جاتے تھے تو ہم کو امام صاحب یہی تو پڑھاتے تھے پنجم کلمہ رد کفر پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تو یہ تو مجھے بات اللہ تعالیٰ کے ایمان کے تعلق سے نہیں کرنی ہے فرشتوں کے تعلق سے نہیں کرنی ہے ورسولی لیکن رسولوں کے تعلق سے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسول دنیا میں بھیجے ہیں کچھ رسولوں کا نام لے کر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے پچیس اس طرح کے رسولوں کا یا اس سے زائد رسولوں کا قرآن میں نام لے کر ذکر کیا اور بعض جکا کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَىٰ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجیں اَنِعْبُدُ اللَّهِ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو وَجْتَنِبُ التَّاغُوت تاغُوت سے بچو اور سارے رسولوں نے بس ایک ہی تعلیم لوگوں کو دی کہ اللہ ایک ہے ایک اللہ کی عبادت کرو شریعت بدل سکتی ہے لیکن عقیدہ بدل نہیں سکتا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہو سکتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہو سکتی ہے لیکن عقیدہ بدل نہیں سکتا سارے انبیاء نے بس ایک ہی پیغام دیا تم میں لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں جو خصوصیتیں دی گئی وہ خصوصیتیں بہت الگ ہیں جو سارے انبیاء سے دی گئی سارے انبیاء سے زیادہ فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اسی کے تعلق سے یہ باتیں ہمارے ساتھ ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس میں جائیں تو ہم اس بات کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں لیواء الحمد کے معنی کیا ہے لیواء کے معنی جھنڈا ہے جھنڈا کل حشر میں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا حمد اللہ کی تعریف جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو حمد کا لفظ اتنا پیارا ہے اللہ نے قرآن شروع کیا تو کس سے شروع کیا کس سے شروع کیا میرے بھائی الحمد للہ رب العالمین الحمد کے لفظ سے شروع کیا اور یہاں تک کہتے ہیں وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقْ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تب بھی یہی بات دھرائی جائے گی وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقْ حق کے ذریعے سے ساروں کا فیصلہ کر دیا گیا جن کو جنت میں جانا تھا جنت میں چلے گئے جن کو جہنم میں جانا تھا جہنم میں چلے گئے وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہا گیا کہ ساری حمد و ثناء اللہ کیلئے اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے پھر اللہ نے اسی قرآن میں کہا لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى اللہ تعالیٰ کیلئے حمد ہے اور والآخرہ آخرت میں بھی حمد و تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے دوستو عزیزو بات سمجھ میں آگئے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا کیوں ہوگا اب لوگوں نے کہا کہ حمد کے جھنڈے سے کیا مراد ہے کبھی آپ نے سنا ہوگا میں نے اس کو اس لئے لیا کہ جامعہ اسلامیہ کے ایک طالب نے اس پر رسالہ لکھا ہے یا پی ایس ڈی کا اسی عنوان سے لکھا ہے میں نے کہا کہ اسے بہت سارے لوگوں نے کبھی سنا ہوگا کہا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا کیوں ہوگا سارے انبیاء کو چھوڑ کر اللہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کیوں دیں گے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ نے محمد رکھا ہے احمد رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لی خمسة اسما میرے پانچ نام ہیں نبی نے کیا کہا کتنے نام ہیں پانچ نام ہیں انا محمد و انا احمد و انا حاشر و انا ماہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ نام ہر نام کی ایک کہانی ہے ہر نام کی ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کو کتنا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ ساٹھ پر آٹھ خاصیتیں میں نے یہاں لکھی ہیں اگر ٹائم ہوتا تو میں ایک ایک خاصیت آپ کو بتا دیتا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جب حشر میں سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے اور سفارش کرنے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ جلد حساب و کتاب ہو جائے تو سجدے میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نبی کے سینے مبارک میں اللہ کی ایسے حمد و ثنہ کے الفاظ ڈال دیں گے اللہ اتنی تعریف اللہ کے نبی کریں گے اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفارا سک اے محمد اپنا سر تو اٹھائیے اپنا سر تو اٹھائیے پوچھی کیا پوچھنا ہے اتنی تعریف نہ کسی نے کی ہوگی وہ بھی حمد ہے وہ حمد ہے اسی لئے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا ساری بہنیں میرے سارے بھائی اچھی طرح سن لیں افضل الدعا الحمدللہ سب سے بہترین دعا کیا ہے کیا ہے الحمدللہ لیکن ایسا بہت کم لوگ بولتے ہیں کیا بھئی اچھے ہی تمہیں کیا بھئی بڑا پریشان کب دیکھو ایسا لگتا کہ کسی کی کسی کا سوگ منا رہے ہیں کب بھی مو پہ مسکراہتی چنی رہتے ہیں لیکن یہاں بولتے ہیں افضل الدعا الحمدللہ آپ کہیں الحمدللہ اللہ تعالی کی بڑی تاریخ اس سے کیا ہوگا الحمدللہ تملع المیزان آپ الحمدللہ کہیں گے تو آپ کا ترازو بھر جائے گا جس میں آپ کے نیک عمال تولے جائیں گے ترازو بھر جائے گا وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِللَّهُ تَمْلَآن اَوْ تَمْلَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کے بھی جتنی چیزیں ہیں سب بھر دی جائیں گے آپ الحمدللہ کہیں دوستو عزیزو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کا یہی بات رکھا اسی لئے کسی عربی شاعر نے کہا شیر میرے دماغ میں نہیں ہے کہا کہ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کو پانچ مرتبہ معزن عزا دیتا ہے تو نبی کا نام بھی اللہ کے نام کے ساتھ پکارتا ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ کیا خصوصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اگر لوگوں نے کہا کہ حمد کے جھنڈے سے کیا مراد ہے کیا واقعی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈہ ہوگا بعض لوگوں نے کہا کہ حمد کے جھنڈے سے مراد مقام محمود ہے یعنی سب سے بڑا اسٹیٹس سب سے بڑا مقام جو حشر میں اللہ تعالی پیارے نبی کو عطا کریں گے تو جیسے وہ بعض ہوں مقام محمودہ ہم دعا میں پڑھتے ہیں لیکن علماء نے کہا کہ نہیں وہ ظاہری جھنڈہ ہوگا یعنی ایک جھنڈہ ہوگا جو نبی کے ہاتھوں میں ہوگا اس جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء ہوں گے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تعویل کریں انہوں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے تو کہا کہ قیامت کے دن ترہ ترہ کے جھنڈے ہوں گے لیکل لغادرین لیوہ ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈہ ہوگا اگر کسی نے دنیا میں کسی کو دھوکہ دیا ہے جیسے آج کل لوگ دھوکہ دیتے ہیں بزنس میں دیتے دیتے عمرے کو لے جاتے ملک کو بھی دھوکہ دیتے حاجی صاحب اچھا احرام پہ لے گئے ائرپورٹ جاتے ہیں وہاں گئے تو معلوم ہاں کیا ابھی نہیں پیسے لے کو پاسپورٹ لے کو فرار صاحب چلے گئے ایسے لوگوں کو ہم کیا کہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پاس کیا جواب دیں گے ان کے ہاتھوں میں وہاں جھنڈہ ہوگا لیکل لغادرین لیوہ ہر غدار کے لیے ہر دھوکے باز کے لیے وہاں جھنڈہ ہوگا جو اسلام سے کفر کرے گا اسلام سے بغاوت کرے گا کسی سے معاملات میں دھوکا دے گا تو دوستو عزیزو بہت ساری باتیں میرے ساتھ تھیں لیکن اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں کچھ خاصیتیں یہ تو تھی لیوہ الحمد حمد کے اس جھنڈے کی تعلق سے لیکن کچھ باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ وہ مقدس ذات ہے اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی شخصیت ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی بنائے جانے سے پہلے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِذْ أَخَضَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُهُورِ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور ایک جگہ بھی کہا کہ سارے انبیاء سے ہم نے عہد لیا اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنے ہیں لیکن عہد پورا ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیا ہیں آپ کیا ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوت ابی ابراہیم میں میرے باپ ابراہیم کی دعا ہوں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے دوستو عزیزو لوگ اولیاء کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں لوگ جھومتے ہیں مست ہو جاتے ہیں کہتے ہیں وشد آ جاتا ہے ولی کی کرامات سن کر ارے نبی کے بارے میں تو جانو تمہارے نبی کو اللہ نے کئیسی فضیلتیں کئیسی خاصیتیں دی ہیں اسی نبی کے ہاتھوں تمہیں حوزِ کوسر پینا ہے وہی نبی تمہیں سفارش کرے گا اسی نبی کی شفاعتِ کبرا تمہیں ملے گی اور اسی نبی نے کہا جس نے بھی قلوسِ دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا اسی لا الہ الا اللہ پر اس کی موت بھی جنت اس کی ہے جنت میں میرا پڑوسی ہے جس نے اپنی دو بیٹیوں کو پالا بڑا کیا پوسا جنت میں وہ میرا رفیق ہے جنت میں وہ میرا پڑوسی ہے ایسے نبی کے تعلق سے تو کم از کم جانے کیا فضیلتیں کیا مزیتیں اس کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے سارے جہانوں کے لئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سارے انسانوں کے لئے رحمت ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ احسانِ عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے سارے مومنوں پر احسان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی رسول ہیں انسانوں کے بھی رسول ہیں اللہ کے نبی طائف گئے طائف والوں نے پتھر مارے خون میں نہا دیا لوگ مزاق کے طور پر سنتے ہاں کیا ابھی ایسا مارا پڑے رہنگے ارے آپ سوچ سکتے ہیں الفاظ آتے ہیں کہ خون اتنا بہا کی جوتوں میں جم گیا ذرا ذرا مار لگی خون لگے گا کپڑا سوک جائے گا خون بہ کر جوتوں میں جمنا کیا ہوتا ہے کتنا خون بہا ہوگا آپ نے دیکھا سوچا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر پچاس سال سے زائد ہے پچھون سال کے لگ بھگ ہے اتنے سال اتنے عمر میں اتنے زخم لگے ہیں جسم پر یہ زخم دل کا زخم کہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے نبی رحمت کی کیا حالت ہوگی اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اللہ نے کہا کہ نبی کوئی بات نہیں ہے لوگ نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے وادی نخلا میں اترے تو اللہ نے جنوں کی جماعت کو بھیج دیا نفر من الجن یستمعون القرآن اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں جنوں کی جماعت مہا سے گزری اور کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ہم نے ایک بہت عجیب قرآن سنا اللہ کے نبی انسانوں کے لئے بھی رسول ہیں جنوں کے لئے بھی رسول ہیں جن آتے تھے ملاقات کرتے تھے مسلمان ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب جو ہے وہ بہترین ہے بہترین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کو چنا پوری حدیث میں کہا بنو کنانا کو بنو کنانا سے بنو حاشم کو اور بنو حاشم سے عبداللہ کو عبداللہ سے پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اتنا بڑا خاندان اتنا بڑا خاندان اتنا شریف خاندان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ لوگ آپ کو امانتدار کہتے تھے لوگ جب نبوت کا اعلان ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو آپ سے زیادہ سچا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دات شریفہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر اللہ نے نبوت ختم کر دی آپ نے سنا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی نے بہت بڑا بنگلہ بنایا بہت بڑا بنگلہ بنایا اور ایک دیوار بنائی جس میں ایک انٹ کے برابر جگہ خالی رکھ دی لوگ آتے دیکھتے ہیں اتنا خوبصورت گھر ہے اتنا خالی کیوں ہے پھر اللہ نے اس خالی جگہ کو مجھ سے بھر دیا لا نبی وعدی میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے ان نوجوان نسل کو ہمیشہ الگ الگ ٹیسٹ ہونا جیسے کپڑے جیسے کھانے ویسے وہ دین کو بھی سمجھتے ہیں دین میں بھی کوئی نیا پن دین نیا کان سے آئے گا ارے نبی نے جو چھوڑا وہی دین ہمارے پاس اسی دین کی ہم باتیں کرتے ہیں نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے ابھی بامبائے میں ایک وائف اور ہزمن گرفتار ہوئے جو غلط پاسپورٹ پر تھے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں بھی نیوز آئی تو وہ دونوں کو جب گرفتار کیا گیا ہمارے پڑوسی ملک کے تھے تو ان کی جو پوری باتیں معلوم ہوئے تو کہا کہ وہ گوھر شاہی وہ ایک رسول ان کا تھا اس کی تبلیغ کر رہے تھے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا تھا تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے محلے کے جو توحید پرست علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان سے دین سیکھیں زیادہ آپ شکوک میں شبہات میں ان کے پیچھے ان کے پیچھے مت جائیں ارے دین بڑا آسان ہے وَلَقَدْ يَسْتَنَّ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ اور اسی طرح ہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بڑی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی خطائے ہو جاتی ہیں جیسے اندھے نابینا صحابی آئے اللہ کے نبی مالداروں سے بات کر رہے ہیں تھوڑا دل میں لگا ارے انہوں اب بچانا کیا ذرہ باد میں آنا نہیں تو اللہ تعالی نے کہا چھوٹی سی معمولی سی تو اللہ تعالی سارے انبیاء کو کہا اللہ تعالی نے آپ کی ساری خطائیں درگزر فرماتے ہیں لیکن دوسرے جو ہیں شیعہ رافضہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بارہ امہ ہیں وہ بھی معصوم ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہاں انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے عصمت صرف انبیاء کو ہے کسی اور کو ہرگز نہیں ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں تو آج دنیا میں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط بات کہتا ہے تو جذبات میں برنگیختہ ہونے کی ضرورت نہیں لوگ ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں تو لیکن اس کا جواب دینا چاہیے لیکن وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ احسن اچھے اسلوب کے ساتھ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا دو مرتبہ نہیں ایک مرتبہ جب آپ چار سال کے تھے دوسری مرتبہ جب آپ میراج پر تشریف لے گئے آپ کا دل دھویا گیا جنت کے خزانے آپ کی دل میں بھرے گئے اللہ کے آنہ یہ ساری حدیثوں میں یہ ساری باتیں ہیں اور یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جن کی قبر کھولی جائے گی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو سب سے پہلے اپنے قبر سے اٹھیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھولی جائے گی کھولی جائے گی جیسے حدیثوں میں ہیں جیسے ہم نے پڑھا ہے اور سی طرح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے سفارش کریں دوستو عزیزو ماں اور بہنو میں آپ تمام سے کہتا ہوں کہ جتنا آپ درود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں صحیح درود پڑھیں ایسا والا سیدنا شفیعنا حبیبنا وہ درود نہیں چاہیں درود ابراہیمی ہیں درود کے اور بھی سیغے ہیں آپ جو درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائی اس درود کو آپ پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز تمام انبیاء کے امام ہوں گے جیسے آپ نے بیت المقدس میں بیراج کے موقع پر سارے انبیاء کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں کاثر نہر دی جائے گی جیسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں وسیلے کا مقام دیا جائے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جنت کی آدھی آبادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوگی یعنی جنت میں جتنے جنتی جائیں گے آدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں گے اور جنت میں صرف آپ کی امت ہوگی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے اور ایک چیز جو میں بتا دوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نام لے کر پکارا آپ نے قرآن پڑھا ہوگا یا نوح علیہ السلام کا نام لے کر پکارا یا آدم اسکن کبھی آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم جنت میں رہو اپنی بیوی کے ساتھ انت وزو جکا وَنَا دَيْنَا هُئِنْ يَا إِبْرَاهِيمِ اَيْبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا تم نے خواب سچا کر دکھایا تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نام لے کر پکارا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو ایسے مت پکارو لَا تَرْفَعُ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي کبھی کہا کہ نبی سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے پکارا تو کیسے پکارا؟ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّقْ اے رسول سبحان اللہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہے؟ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّل يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں جتنی آواز سن رہے ہیں سب کو نبی کی شفاعتِ کبرا نصیب فرماؤ يَا اللہ ہم سب کو نبی کے ہاتھوں سے کاثر کا پانی نصیب فرماؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئیں گی اور جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اس کی بڑی فضیلت ہے اللہ نے فرشتے لگا دیئے ہیں جب بھی کوئی درود بھیجے گا فرشتہ آپ کا سلام لے جائے گا عمرے پر جانے والا حج پر جانے والا ہو سکتا ہے آپ کا سلام بھول جائے لیکن فرشتہ سلام نہیں بھولتا اللہ نے فرشتوں کو رکھ دیا ہے کہ نبی تک ان کا سلام پہنچاؤ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو پتھر بھی سلام کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جب نظر اشتیاء سے نبی نے کبھی بار بار کعبے کی طرف دیکھا تو اللہ نے کعبہ بھی بدل دیا بولا کہ اب بیت المقدس کعبہ نہیں اب کعبت اللہ کعبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھا اللہ تعالی نے اسے ریاض الجنہ بنا دیا ما بین بیتی ومنبری روضة من ریاض الجنہ اللہ کے نبی کو کسی نے دیکھ لیا تو اللہ نے اسے صحابی بنا دیا ایمان کی حالت میں کسی نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو گئی ان کی وفات ہو گئی تو اللہ نے اسے صحابیت کا شرف حاصل ہوا وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو ان کی آنکھیں دیکھتی ہی کیوں نہ دیکھتی ہوں صحیح لیکن وہ صحابی بن گئے دوستو عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی عمدہ خوشبو آتی تھی صحابہ اکرام عطر کے طور پر اسے استعمال کرتے تھے عضو کا پانی نیچے گرنے نہ دیتے تھے لپک کر اٹھا لیتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہیں جس شہر میں نبی زندہ تھے جس شہر میں نبی زندہ تھے اس شہر کو اللہ تعالی نے کہا کہ وہاں دجال بھی نہیں داخل ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالی اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے نبی جو دعوت لائے ہیں وہ توحید کی دعوت ہے اس دعوت کو ہم ہر ایک کو پہنچائیں توحید پر قائم و دائم رہیں شرک سے بیداتوں سے رسم و رواز سے بچے رہیں ابھی مغرب کی ازان ہوگی پوری نماز کے بعد بہت سارے علماء اکرام ہمارے ساتھ ہیں تو میں تمام حباب سے کہوں گا کہ نماز ہم یہی پڑھیں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جمع رہیں اللہ تعالیٰ سب کو یہاں جو بھی حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے